الحمد للہ اللذی خلق الانسان خلق الانسان و علمه البیان و انتقه بفسیح اللسان و زینه بعلم شریعت والعرفان والصلاة والسلام على سید الانبیاء والانس والجان وعلا آلہ و صحابہ الى یوم الجزائی والإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اننا نحن نزلنا الذکر و اننا لحول حافظون صدق اللہ مولانا العزیم و صدق رسوله النبی الأمی الحبیب الأمین الكریم ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صاحب بابا محبت نال بابا زبلند روشی پر اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا شفیع المذنبین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین قرآن آیا تو گویا دنیا میں رب کا نور آیا قرآن آیا زمانے بھر میں گویا رب کا نور آیا قرآن آیا تو انسانوں کو جینے کا شور آیا اور قرآن آیا تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں اور قرآن آیا تو بدلی نوے انسانی کی تقدیریں اللہ جل مجدہ و عظم شانہ و آتمہ برہانہ اور نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی توصیف و سنات و بعد عجدی اخالصتاً مذہبی روحانی معفلِ عظمتِ قرآن انتہائی عقیدت و احترام دنال مرکزِ عالی سنت جامعہ مسجد حبیبیہ فرخہ بات شادرہ لاہورد اندر انتہائی عقیدت و احترام دنال انعقاد پذیریں یقیناً اشاعت ہو لے کہ ان تک مختلف تقاریر سنا خانانی حاضری طور سامنے ہوئی میں بھی تسی تھک بھی گئے ہوگو میں امید کروں گا کہ میں جتنیاں بھی گزارشات کروں تسی کمال محبت دا مظہرہ فرمانے ہویا میں تھوڑ جی توجہ عطا کروں گے اور میں بھی کوشش کروں گا جو گزارشات پیش کروں اللہ کریم اس نے ساڑی حاضری دی حوالے نال اپنی بارگاہ شرفِ قبولیت اتا فرما کہ ساڑی اسلا دا ذریعہ بنائے اجدیِ خوبصورت محفل اسدِ روحِ روان محبی فِ اللہ مخلصی لِلہ برادرِ مکرم عابشارِ علم و حکمت خزینہِ علم و عدب حضرتِ علامہ مولانا مفتی محمد لیاقت سعیدی صاحب زیدہ مجدکم الالی میرِ معفل پیرِ طریقت رابرِ شریعت حضرتِ صافزادہ میاں نصر اللہ نقشبندی صاحب لازالت شمس و فیضِ ہی وَعَطَى اللَّهُ بِتُولِ حیاتِ ہی برادرِ مکرم نقیبِ معفل محترم المقام محمد عرشد آسی صاحب زیدہ شرف حکم سٹیج دی زینت جمع علماءِ کرام آئمہ حضرات سنہ خانانِ شیری لسان اگر میں سب دے اسمائے گرامی نالواقف ہوندہ سب دا نام ذکر کرنا اپنے واسطے باعث سے سعادت سمیدہ تُس ہی میں اسی سارے خوش نصیبہ کہ اللہ کریم نے آج دی با برکت رات اندر سن اپنے گھر اندر اپنا اور اپنے حبیب دا ذکرِ خیر کرن دی اور سنن دی توفیق نصیب فرمائیے جس ہوا اللہ نال میں حکم ہے میں کوشش کرنگا کہ اسے ہوا اللہ نال اپنے وقت دے اندر رہنے ہویاں تاکہ وقت دی تقسیم دا جڑا حسن ہے وہ بھی برقرار روے اپنے یہ گزار شاہد تعدے سامنے رکھا جو آیتِ تیبہ میں تعدے سامنے تلاوت کرن دی سعادت اصل کیتی ہے اللہ کریم نے قرآنِ کریم دی عزت، عظمت اور شان نو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بے شک اساں اساں ہی اس ذکر نو نازل فرمایا اور اساں ہی اس دی حفاظت کرنوار لیا جس طرح کے تاڑیلم اندرے کہ آج دیئے محفل پاک شب برات دے موقع دے دستار بندی دے اوالہ نالوی انعقاد پذیرے میں مبارک بات دےنا انہاں بچین جنہاں نے قرآنِ کریم حفظ کیتا تکمیل کیتا اور انہاں دے والدین نو جنہاں نے اپنے بچین اس پرفتن دول اندر قرآن دی تعلیم دے زیور نال آراستہ کیتا دنیا اندر بھی اپنی عزت تا سواب بنایا قیامت والے دن بھی مالکِ کریم انہاں عزت دیاں پگڑیاں آتا فرمائے گا میرے دوستو اللہ کریم نے نسبت اندر ایک کمال رکھے آئے نسبت اندر اللہ پاک نے ائی عزت رکھیے نسبت اندر مالکِ کریم نے ائی شرف رکھے آئے کہ نسبت اگر عام نو خاص نال ہو جاوے اگر ادنا نو آلہ نال ہو جاوے اگر کم تر نو عظیم نال ہو جاوے میں پھر اپنا جملہ دورا کے ارز کراں داتا دی نگری اندر سارے نسبت والے بیٹھے نے میں پھر ارز کراں کہ مالکِ کریم نے نسبت اندر اِ عزت رکھیے کہ نسبت اگر عام نو بولو خاص نال ہو جاوے ادنا نو آلہ نال ہو جاوے کم تر نو عظیم نال ہو جاوے پھر او عام خاص دی نسبت دی وجہ نال او ادنا آلہ دی نسبت دی وجہ نال او کم تر عظیم دی نسبت دی وجہ نال عام اور کم تر نہیں رہندا بلکہ اللہ کریم اس نومی عزتاں شان والیاں عطا فرما دیندائے اس نومی عزتاں خاص عطا کردائے میں مختصر لفظ اندر مثال نال تو ہن سمجھا ماں مثلا ایک کپڑا سی ایران تو منگوایا مخمل دا کالین منگوایا اپنے بیٹک اپنے دارے اپنے کمرے دی بیڈروم دی زینت بنایا ویکھن اندر بھی دیدہ زیبے چھون اندر بھی نرم و ملائے میں بہت کم تی ایران تو منگوایا اپنے بیڈروم دی خاص کمرے دی زینت بنایا اور دور تو منگوایا بڑا تردد کر کے ایسی حاصل کیتا اپنے کمرے دی سجاوٹ تے بنایا جتنا ہی کم تی ہووے جتنا ہی دیکھن اندر خوبصورت ہووے جتنا ہی دور تو منگوایا گیا ہے لیکن اس کپڑے دی کوئی عزت بولو باز دفعہ ایسا ہو نہیں جاندہ کہ ساڑھے بچے جتیاں سمیت بھی اس نے چڑ جاندہ بچے باز دفعہ پہ شاپ بھی کر دیندہ ناپاک بھی ہو جاندہ دورو آیا لیکن اس کپڑے دی کوئی اعترام کوئی شان کوئی شرف نہیں ایک کپڑا فرخہ بات دی گلی اندر بکڑ والا دس رفے وی رفے پچیس رفے میٹر سرخ یا سبز راندہ بکڑ والا عام کپڑا تو میں میٹر پچی رفے دا خریدیا خرید کے لہن آیا قرآن دا غلاف پڑایا خدا دی اس زردی قسمیں اگر کپڑا زمین تے ڈکڑ لگے اسی لپس کے کپڑیں پکڑ دیا چم دیا سینے نال لاکے اپنی خانال سوال لانے کوئی بندہ سوال کردہ مفتی صاحب کپڑا ایران تو لاکرہ پیدا آیا دیتا زیب چھوڑ اندر نرموں ملائم لیکن او دی حزت کوئی نہیں فرخہ بات دی گلی لچو وی رفے دا کپڑا لئی اس میں گرن میں دندہ سینے نال بھی لگا رہیا چم کے اکھوں نال بھی لارہیا مفتی صاحب جواب دندن بابا جی اس کپڑے دا تعلق کسے نال نہیں ہویا اس وقت دے او دی حزت بھی نہیں او دی شان بھی نہیں او دا مقام دے درام بھی نہیں کپڑا بامے اسی فرخہ بات دی عام دکان تو خریبیا رب دی حزت دی کا سمیں جدو اس کپڑے دا تعلق اللہ دے قرآن نہ رہو گیا کپڑا بھی دو ہے جاں نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری عظمت و شانِ قرآن عظمت و شانِ قرآن اصلا ساری زندگی یہی سمیں دیا اے بچے دھنیاں تے بے کے پڑے انہانڈی کے عزت انہا پھوڑا تے بے کے پڑے انہانڈا کے اعترام انہانڈی کے شان اسی تے پروٹوکولو سن دے مانگے جڑا کالیجز وچ گیا جڑا یونیورسٹیز اندر گیا لیکن خدا دی اس زندگی قسم ہے مہمتے میرے سیدی زیاء علمت جس تصفیر محمد کرم شاہ عبد الرحمن اللہ تعالیٰ علی نے اے ہی پیغام سمجھایا بیٹا جیڑا جتنا قرآن دے میرے ہندہ جائے گا اتنا مصطفیٰ تیرہ مان دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات بات ہو یامیہ مسجد حبیبیہ دے اندر تُس ہی آج دی اس خوبصورت بزنن سجا کے بیٹھے ہو میں اور مثال دے کے مزید واضح کرا اسی دو اٹھان خریدیاں ایک کی بھٹے تو ایک کی مٹی نال بڑھائیاں گئیاں ایک کی کاریگار نے بنائیاں ایک کی سانچے اندر ڈھانیاں ڈھان کے ایک کی آگ اندر پکائیاں پک کے تیار ہوئیاں استعمال دے قابل بنیاں اسی ایک کو جتنی قیمت دے کے خریدیاں لے آئے ایک گلی دی فرشتے فرقہ بات دی گلی اندر اسی اٹھ لگا دیتی دوجی اٹھ اسی مسجد حبیبیہ دے سیندے فرشتے لگائی جیڑی اٹھ گلی اندر لائی ہے او بھی اسے کاریگار نے بڑھائی اسے مٹی نال بنی او دے اجزائیں ترکی بیوی اے ہو جائے نے جیڑی مسجد وچ لگن والی ہے جی ہو جائے اے دے نے لیکن گلی وچ لگن والی اٹھ تا کوئی عزت کوئی مقام کوئی شان کوئی اعترام نہیں لیکن جیڑی اٹھ مسجد فرشتے لگی ہے نا قدم او دیتے باد وچ رکھ داں پہلے بھوزو کر کے وجود پاک کر داں بندہ پچھے جواب دینا اٹھ بامے ادھے نار دی آئی اکی بندے نے بڑھائی ہے پر ادھا شان تاں بکھرا ہو گیا ہے ادھا تعلق خدا دے گھر کیا بات ہے سبحان اللہ اگر اٹھا تعلق اللہ دے گھر نار ہوئے اٹھ عزت والی ہے اٹھ شان والی ہے اٹھ جدہ مقام والی ہے پھر اپنے سینے سے ہاتھ رکھ کے اپنے دل کو مفتی بن کے فتوہ لے اپنے دل کو لو سوال کر کہ اگر عام بے جان کیمتی کپڑا قرآن نہ لگے دوں جہانہ او دے جیا کپڑا کوئی نہیں پھر خدا دی عزتی قسم اگر کپڑے اندر قرآن آئے کہ کپڑا دوں جہانہ اندر شان والی ہے جس سینے اندر قرآن آئے او سیحان نارہ تکبیل نارہ ریسانت نارہ نارہ تحقید نارہ حیدری عظمت و شان قرآن کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے قرآن دے نور نارہ اپنے سینے ان منور کی تا آج اسی انہا لوگیں عزت کر دیا تُس ہی آج اس مدرس سے اندر آئے ہو تو اڑیاں نسنا تے احسان اس ادارے دا اسی سمیدیاں ساڑے تے احسان انہا کیتا جن نسان گیس لوا دیتی ہے جن نسان بجلی گھار تک پہنچ آئی ہے جن نسان سڑک بنوا دیتی ہے لیکن اگر کسی تھنڈے دیل نال قدی اسی سوچئے جس بندے بجلی لوا دیتی ہے نا جدن بھی ملے جھوک کے مل دے ہیں چادری صاحب تو اڑی مہربانی خان صاحب پٹ صاحب تو اڑا احسان تُس ہی میرے دروازے تاہی سڑک پہنچائی میرے دروازے تاہی بجلی پہنچائی میرے داردے چلنے تک گرس پہنچائی میرا گھر روشن ہو گیا اوئے نادان جیڑا تیرا دنیا دا گھر روشن کردہ جس نے تیرے پتر دا سینہ قرآن دے نور نال بھریا اے جہانوی روشن ہو گیا اور اوہ نور تیری قبر نبی چاندر بھر جائے سبحان اللہ کیا بات ہے اوہ نور تیری قبر بھی چمکا جائے گا اور میرا دنیا اندری نہیں سونے نبی نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا حافظ دی عزت جدہ ہوئی جدہ ہوئے شان ہے ہی ہے جننا والدین نے اپنیاں بچیاں قرآن دی عزت نال سرفراز کیتا قرآن پڑھایا انہ دے سینے قرآن دے نور نال آباد کی تیر کل قیامت والا دن آئے گا نا نور دے توج پا کے میدان میں محکر اندر آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکر پروٹوکول نال عزت نال کیوں کیوں کہ رب نے نسبت اندر ایک کمال رکھے آئے نسبت اگر آمنو خاص نال ہو جائے تھے آم بھی بولو کہ اے بن جاندہ خاص بن جاندہ ہے اسا تے قرآن صرف فارمیٹی پوری کرن واسطے جس ساٹھے بچے کو ٹویشن بھیجن واسطے ٹائم ہے سکول جان واسطے ٹائم ہے مسجد جان واسطے ٹائم نہیں کاری صاحب نوہ کو گھار آن کے پڑھا جانا پھر گھار آن اسی سو نکرین آل دروازہ کھول دیا کیوں کیوں کہ اسی قرآن نقامیت نہیں دیتی نتیجہ تسی شہر اندر رہن دے ہو انٹرنیشنل ورلڈ دنیا گلوپل ویلج بڑھ چکی ہے دیکھو پوری امت مسلمہ دنیا تے کس نی رسوا ہو رہی ہے ای امت مسلمہ دنیا دی قیادت کر رہی سی ایک بنے سوپر پاور ایران ایک بنے سوپر پاور روم اور دنیا اسلام دا سلطنت دا سر برا امیر المومنین پاروک اعظم درمیان اندر تھڑا ہو کے للکار ریا سی روم والے ہو ایران والے ہو اسی دنیا دی ہے سوپر پاورا لیکن اگر خدا دی عزت سر نہیں جھکا ہوگے تے اہو میدان اندر تو ہڈی قسمت دا فیصلہ ہو مردی تلو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے انہاں اپنا تعلق قرآن نال بنایا انہاں تعلق کملی والے دے فرمان نال بنایا آج قرآن دنیا تے سن زندہ ملدہ اور اساڑیاں بے حصیاں دے باوجود اصلی حالت وچ موجود ہے تے اس وست موجود ہے کہ اللہ نے اے قرآن اپنے نبی دے بست نال سبحان اللہ سن قرآن رسول اللہ دے بست نال ملیا پہلی ابھی کتاب معایین لیکن آج کوئی کتاب منوی اعتبار نال بدل گئی کوئی اعتبار کوئی کتاب اراب دے حساب نال بدلی کوئی آیات دے حساب نال بدلی کوئی ترحقیب دے حساب نال بدلی قرآن آج بھی ہی نہیں ہے جو رب نے قلب محمد تے نازل فرمایا کیا بات ہے اور فرضتہ ذمہ کیوں لیا کیونکہ رب نے اے قرآن معبوب دا موجزہ بڑھا کے نازل کیتا ہے جو معبوب دی ہر عزت دا ذمہ مالک کریم نے لیا انہیں قرآن دی ہی بازتان دا ذمہ بھی مالک کری آج اصلا تے قرآن مشکل نال پڑھنا پسند کر دیا اگر اصلا غور کریے کہ ساڑے نبی نے قرآن کتنیا مشکل نال دنیا تک سمجھایا اور کتنیا تکلیفوں برداشت کر کے اندازہ لگاؤ میں تو اٹھے سامنے قرآن دی ایک آیت پڑھی قرآن دی عزت دے چند جملے بولیں کسی میرے نام دے نعرے بھی لگا رہے ہو واہ واہ بھی کر رہے ہو میرے دے کرنسی نوٹ بھی نچاور کر رہے ہو ذرا ایمان نال آج دی رات دلتے پیسے ہی نرمے اکھ بند کر کے چشم تصور اندر منظر لے آرہا اچھو دو سو سال سرکار دے دردے قرآن دی عزت دے گل کرے لوگ پروٹو کھول دے دنے آمین اندہ لال دے رہے ہاتے جا کے نکیاں نکیاں بستیاں اندر جا کے چھوٹیاں چھوٹیاں آبادیاں اندر جا کے میرے آقا قرآن دا پیغام دے دن بدرے وچ کوئی لوگ کہن دن جادوگار کوئی گاڑی کٹ رہے ہا کوئی راستے اندر کنڈے بچھا رہے ہا کوئی پتھر مار رہے ہا لیکن سرکار نے حوصلہ آریا نہیں اللہ دی عزت دہ نارا ہمیشہ بلان کیتا نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میرے دوستانی فرمائشیں سور لائیے سورتے لائیے پرجی ہنگ پیس سے پورے ہو حق ادا ہونا چاہیے دا نا ساڑے آور دا فاڑے اسی آئے ہو قیمتی وقت لے کے آئے ہو کہ نہیں لے کے آئے میں بھی اپنا وقت دور تو آیا چند میٹ میں جڑے میسرنے قیمتی نے اے زیدی زیاؤل امت پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالی لے دا پیغامے کے لوگان دے ایک میٹ دا انہان اس دے تقاضے دے صاحب نال ساڑی طرف وہ حق ادا ہونا چاہیے باسیت طلب علم اتنے بڑے علمات ہی موجودگی اندر میرے قریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والے نکیاں نکیاں ڈیریاں تھے سرکار نکیاں نکیاں ڈھوکاتے جا کے نکیاں نکیاں ڈیریاں تھے جا کے لوگان کہندے لوگو آؤ اللہ دا قرآن پڑھو آؤ تو جہنم دیاں گڑیاں چوکڑ کے جنت دیاں بہاران دا مالک بڑھایا جائے لوگو کہلہ وہ قولو لا الہ الا اللہ تپلے ہو من جاؤ اللہ وحدہ حولہ شریع کے میں محمد عربی تو انبشارت دے رہاں سرکار اللہ دو جہنم اندر بیڑا پار ہو جاوے جا بات جا بات لیکن میرا یار لوگ بدلے اندر گاڑی بدلے اندر کنڈے میرے آقا تائف گئے نے جڑا سلوک تائف والیاں نے کیتا پتھر مار مار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجود مبارک لولوحان کر دیتا جبریل امین ملک الجبال پہاڑا پرشتہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو مالک نو جلال آیا اللہ کریم تو اڈنال اے سلوک گرن تائف والیاں تے غزب نا کے اگر آپ اجازت ہو انہاں دا نام و نشان مٹا دتا جائے انہاں دی بستی و لٹ دتی جائے لیکن سن خدا دی عزت دی قسم میں ساڈے آقا کتنی بڑی رحمت بن آئے اور کتنی دکھ نال قرام دا پیغام سمجھایا میرے آقا نے مسکرا کے جڑی گل کی تی او دا مطلب سی اے فرشتے قحمد اس دنیا اندر مٹان والا نہیں بڑھ کے آیا خدا دی فضل نال بسان والا بڑھ کے آیا یہ سن کر رحمت العالم ارشاد فرما کہ میں اس دیس میں کہر و غزب بن کر نہیں آیا اور الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر اور الہی رحم فرما طائب کے مکینوں پر مکہ والے ہر ہر باز مایا قرآن دی مخال فدہ لیکن ادھے باوجود قرآن دا مقابلہ کر سکے بعض لوگ کہن لگے مہازا اللہ ساتیر الولین اس قرآن اندر پہلے ہیں لوگ اندھے کسے ہیں تو علاوہ کے اندھر تے صرف کسے کہانی اور عرب اندر رواج سی عرب اپنی زبان تے بڑا ناز کر دے سن دوسرے ان عجم یعنی گنگا کہن دے سن اور عرب اندر سات بڑے شاعر سن جن نان دا کلام چیل لیں دے طور دے کابدی یا دیوار نہ لٹکے لیں دا سی کہ انہ جی کوئی سورہ مبارکہ سورہ کوثر اس دیا تن آیات اور اے بھی ساڑھے آقا دا موجز آئے ساڑھے آقا تے ہون والا خاص انا میں کوثر اس دیا تن آیت لکھئے قرآن دیا اور قابدی جی وار نال بطور چیلن لٹکائیا آؤ مکہ والے اگر تو ان قرآن دی حق اگر قرآن دی صدا کت تر آز اہت رے آئیت بطور چیلن لگائی آنے انا آت اینا کل قوتر فسل لی رب قون حر انا شان اک وال ابتر اللہ کریم دا کلام بطور چیلن لٹکائیا اگر تُس سمی دی اے انسان دا کلام اے دی جی اچ چوتھا جملہ بڑھاؤ چوتھی لائن مکمل کرو عرب والے اکٹھے اوئے اپنا سب تو بڑا عالم بولایا سب تو بڑا شاعر بولایا جسن اپنے ذہنیت اپنی لفاظی تے اپنی فساحت و بلاغت بڑا نازا ہر میں کا باندھر آیا صبح آیا جد اثر دا وقت ہو گیا سر جھوکاں کے جڑی اس نے غلطی تھی قیامت تک قرآن تے تراز گن والے اندھے موت تب جمار کے کہن لگا لوگوں اگر میں نے کولو فیصلہ لینا چاہ دیو میرے کولو پوچھ دیو قرآن اللہ دا کلام ہے یعنی قرآن بشر دا کلام یا قرآن خود گھڑ لیا گیا پھر آؤ سڑو انہ آتینا کل خوصر فصل لی ربی کون حر انہ شان اکا وال ابتر تن آیت قرآن دیان چوتھا جملہ بول کے کہن لگا مہ حاز کلام البشر مکہ والے قیامت تک پھر میرا فیصلہ اے قرآن کسے انسان دا کلام نہیں قرآن اپنی تخل اپنی عزت اعتبار نال جس طرح شان والا ہے اس طرح جس اتریائے او نبی بھی شان وال اس واسطے اسی کہنے آ کہ سارے نبیوں کے عوض بڑے ہیں پر میرے آقا آقا میں سب جودہ ہے بول پہ وہ سارے نبیوں کے عوضے بڑے ہیں پر میرے آقا کا من سب جودہ ہے وہ امام سفے انبیاء ہیں اور ان کا رتبہ پڑوں سے یہ یقین تے بولو وہ امام سفے انبیاء ہیں اور ان کا رتبہ پڑوں سے اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کہ ان کے سے سنا ہے یہ صرف اللہ ہی ان سے سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت شاہ مصطفیٰ میرے قریم آقا علیہ صلی اللہ سلام صحابہ قرآن کتنی محبت نہ سکھ دینے اور قرآن سکھ کھن واسطے کتنی حق ہم کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ دیکھ صحابی نے گھر مدینہ شریف تو تھوڑا دور ہر روز مدینہ طیبہ نہیں آسک دے قدی آندے جتنا قرآن حصہ نازل ہندہ حاصل کر دے یاد کر دے چلے جان دے لیکن گھار دے قریب تو راستہ گزردہ سی مدینہ طیبہ جان دے اس صحابی کہند میں قرآن سکھن دی اتنی لگن بیٹھنا جیڑا مدینہ طیبہ جان دا جیڑا بندہ مدینہ تو آنا اس نو روک نہ کہنا قرآن دا کوئی نو حصہ نازل ہویا میں سکھان دا جا اگر او رک جان دا میں اس دے جان وار نو پانی بھی پلان چار بھی ڈال دا اتنا ٹائم ہو دے کو سوار نال نال دا دا بھی جا رہے نال نال اللہ دا قرآن بھی یاد کر دا جا رہے نال 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 کہہ رہے تیری مربان میں نو نازل ان والا قرآن دا حصہ سمجھا کے جا جدن تائی مسلمان دا تعلق قرآن نال رہے مسلمان دنیا در عزت والے رہنے ایک اون کے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ حضور دی آل بیت عیسان سرکار دے صحابہ نے قرآن نو یاد کیتا یاد کر کے اپنے سینیا اندر آباد کیتا پھر کتاب شکل اندر جمع کیتا پھر قیامت تک آون والی امت وست قرآن نو ایک شکل اندر جمع کیتا ای وجہ کہ حضرت عثمان نے قرآن نو ایک شکل اندر جمع کیتا انہ اس وست جمع کیتا پہلے انہ قرآن اپنے سینیا اندر آباد کیتا ای گل مظفر باسی نے بڑے خوبصورت انداز اندر کی آپ فرمان دیں یہی قرآن ابو بکر عمر کے دل میں رہتا تھا یہی قرآن ابو بکر عمر کے دل میں رہتا تھا اور یہی قرآن ہر ایمان کی منزل میں رہتا تھا اور اسی قرآن کا اللہ والے ورد کرتے تھے اور اسی قرآن کی خاطر اہل دل جیتے تھے مرتے تھے اور اسی قرآن نے خالد کو سیب اللہ بنایا تھا اور اسی قرآن کو سید نے نیز پر سنا آیا تھا آج وی اگر ساڑا تعلق قرآن نار ہو خدا دی قسم مسلمان سارے جہان اندر عزت والا ہو میں آخری گل کر کے اپنی گفتگو ختم کر تاریخ تاریخ اندر ایک بہت بڑا سلطان گزر ہے جس دا نام مل دا ہے سلطان مامود بن سبغتگین اوکین دا میں آپ نے دل اندر تین سوال ہمیشہ رہند سن پہلا سوال اے کہ میرے باپ دا نام سبغتگین ہے کے نہیں دوسرا سوال اے کہ جنی حدیث سے تیب آئے کہ علماء انبیاد وارث نے اے حدیث درست ہے کے نہیں اور تیسرا سوال اے کہ کل قیامت آئے گی تو میرا حشر جنتیاں میں چھوے گا یا دوستیاں میں چھوے گا آج شبہ برات ساڑھے نام آمال بھی پیش ہوئے نہیں یقینا اگلے سال دا بجٹ بننا آج دی رات دے صدق اللہ پاک ساڑھا نام صالحین اندر مک کہندہ ایک دن میں اپنے محل وال اپنی جھوپڑی وال اپنی آرام گا وال جا رہے ہیں اگے اگے اس دا نوکر رات سی بتی لے کے چراغ لے کے دیا لے کے جل رہے سی نال نال پچھے بادشاہ اس دے وزیر روشنی اندر کوئی کلام پڑھ رہے ہیں کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اور کسے دی گال وال توجہ نہیں دے رہے ہیں بعض بندے میرے نال گال کر رہے ہیں لیکن بچہ سر جھوکا کے اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں بادشاہ بہت زیرک سی جدو اپنے گھر دے دروازے پہنچے بچے نیڑے بلایا بلا کی سوال کر لگا کہہ لگا بیٹا میں بڑی دیر تو نوٹ کر رہے ہیں جس میں چر رہے ہیں میں بیک تو اپنے سر جھوکا کے اپنے سر اپنی کتاب اندر ماں کوئی میرے نال گال کر دا ناز کر دا کوئی میرے وزیر نال گال کر دا ناز کر دا تن میرا خیال دا میرے لاؤ لش کر دا خیال دل تے ہاتھ رکھ کے سن بچہ کہن لگا معمود میرا تعلق غریب گران ننال میرا باپ اتنے زیادہ پیسے کما نہیں سکدا کہ اسی اپنے گھار اندر دیا بار سکیے تیل خریدیے لال ٹین جلائیے لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا طالب علم حضور دے دین دا طالب علم سارا دن سرکار دا دین پردہ جدن تیرا کافلہ گزریا اگن اوکر چراغ لے کے چل ریا میں وقت غنی مج جاتا میں قرآن یاد کرنا شروع کی رسول اللہ دا فرمان تیرے دی دی روشنی اندر پرداس کوئی تیرے نال گل کر کے ناز کر ریا میں اللہ دے قرآن نو پڑھ کے ناز کر ریا کملی والد فرمان نو پڑھ کے ناز کر ریا اللہ من کے اسی جنہ گیر سمجھ کر بوجھا دیا تم نے جنہ حقیر سمجھ کر بوجھا دیا تم نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی مامود نے اس نو قریب بلایا کہہ لگا پترا اگر نبی دی دین دا طالب میں آج تو دیا میرے خرچت تیرے گھر جلے گا اپنے گھر مامود گیا اپنے بستر تیار آم وست اکنہ کی مقتر جا گیا عمل والے نبی دا دی دار نصیب ہوگی میرے آقا نے اکی جملہ ارشاد فرمایا مامود دے ترے شاک دور فرما دے اور جنہ نبی مل جاوے انہ پھر شاک رہن دے جڑے اجت میں شاک وجنے انہ حضور دا کرم ملے انہ صداقت دی کہ باپ دا نام صدقت گی نے اس زبان جو نکل گیا جی اللہ دے حکم تہو بگئے گئے بھول دی فرمایا تو میرے دین دے وارث تھی بدد کی تھی مہر لگ صداقت دی کہ حدیث تیو سرکار نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تن جن دیا بہارد مالک بڑھائے گا قیامت ابھی فیصلہ ہو گیا آج سرکار دے دین لال وفا کرن والا بان قرآن لال تعلق بڑھا اپنیا اولاد تن اینک دنیا دی تعلیم نہ پڑھاؤ دنیا بھی پڑھا دین بھی پڑھا تا کہ کل جدو تیری آق بند ہوئے تیری اولاد تن حسل دین دے قابل ہوئے تیرے واسطے بخشش دی دعا منگن دے قابل ہوئے تیرا جنازہ پڑھن دے قابل ہوئے این بابا جی مرے انہ دی زندگی دے اپنی دن دا مکری صاحب کے بلا معمول اسی ہر روز چھے سفارے قرآن تلاوت کر کے ناشتہ کرنا ہر روز جلال پور شریف دینان انہ دا گاؤں تے او جس ویلے مرن لگے دے آتا اس طرح انہ دا کہ گھران دے کمرے وچ پیٹیاں ایسی رکھ دے ہاں عموماً پیٹیاں انہ اگے پھر چار پائی انہ دی جس وقت انہ موت آئی جس چار پائی تے آئی او دن تا جی تکلیف بچنے میں ہاتھ پکڑ کے رکھ دے وہ پھر ہاتھ پی رن دو تین مرتبہ انہی ہویا تے میں میرے والد صاحب کہنے پترہ میں قرآن پڑ دا پہ تو میں بھلا چھوڑ دی اے آخری گل کی تی تے جہان نکل گئی مدھا جی اگر تیرہ میرا تعلق قرآن نال ہوئے اس جہان اندر عزت والا آج دی رات بھی سرکار دی نسبت نال برکت والی قرآن میں سرکار دی نسبت نال برکت والا ساڑیا عزت آمی سرکار دی نسبت نال آج اگر اپنا تعلق سرکار دی غلامی والا بڑھائیے قرآن نال کملی والد فرمان نال بڑھائیے اس جہان اندر بھی اللہ عزت آتا فرمائے گا دعا اللہ کریم علماء دے صدقے میرے لفظ اخلاص رکھ سن سار سمجھ دی توفیق اتا فرمائے سمجھ کے عمل دی توفیق اتا فرمائے واخر دعوان آن الحمد